اسلام علیکم ویورز میں ہوں عادلوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ لوگ خیر و آفیت سونگے ویورز کافی عرصے بعد آپ پاکستان کو جو گیمز ہیں اس میں بھی اچھی خبر سننے کو ملی ہے اس میں جو کامن ویلڈ گیمز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر کھیلے جاتے ہیں اس میں پاکستان کو دو سونے کے اور تین چاندی اور تین سلور کے جو تمغے ہیں وہ جیتنے کو ملی جیت چکے ہیں پاکستان کی طرف سے عرشد ندیم صاحب اور نو بٹ صاحب جنہوں نے سونے کے تمغے جیت کر ملک کا نام روشن کیا ہے اور کوری دنیا کے پرچموں میں الحمدللہ پاکستان کے پرچموں پرچم کونوں نے بلند کیا ہے اور ہمیشہ ویورز حقیقی جو جیت ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے مخالفین بیٹھے ہوں اور یا کوئی غیر ملکی لوگ جو آپ کو دیکھنے آئے ہوں اس ایونٹ کو دیکھنے آئے ہوں جب وہ آپ کی جیت پر تاڑیاں بجاتے ہیں یا آپ کی جیت پر آپ کو داد دیتے ہیں تو یقیناً وہی ایک حقیقی جیت کہلاتی ہے اس کے علاوہ ابھی پر زب کے پی کے حکومت کے حوالے سے آتھ کل جو امریکی ڈونیشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے جو امریکہ کی اکدارے کی طرف سے جو کے پی کے حکومت کو کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ ڈونیٹ کی گئی ہیں اس کی وجہ سے کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ خاصی تنقید میں نظر آتی ہے تنقید کی ذات میں نظر آتی ہے اس میں ویورز کیا یہ گاڑیاں ان کے مشیران کو یا وزیروں کو دی گئی ہیں یا امینے ایم پی ایس کو دی گئی ہیں یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ایمبولینسز ہیں جو عوام کے لیے امریکی اکدارہ ہے جو ڈونیٹ کرتا ہے انہوں نے 36 گاڑیاں جو ہیں انہوں نے پاکستانی اکام کو کے پی کے حکومت میں وہاں جو گاڑیاں ہیں وہ انہیں توفے میں پیش کی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تصویر بھی جو ہیں وہ وائرل ہیں سوشل میڈیا پر جہاں ایک بڑی سی چاپی جو ہیں وہ امریکی اکام جو ہے وہ کسی پاکستانی وزیر کو وہ کے پی کے کے وزیر کو وہ پیش کر رہے ہیں ویورز اب اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس ڈونیشن کی وجہ سے اس ڈونیشن سے کیا پاکستان کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے جتنا شور مچایا جا رہا ہے ان 36 گاڑیوں پر یا پھر جب امریکہ نے پاکستان کو اپنے ساتھ باگ افغان جنگ میں جو ہے افغان جنگ میں جب شامل کیا جو امریکی جنگ تھی اس میں جب پاکستان شامل ہوا جس میں 1.5 ملین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کے جو ہیں وہ ضائع ہوئے اور اسی طرح تقریباً اسی ہزار سے ضائع جو ہیں وہ انسانی جانے بھی ضائع ہوئیں کیا وہ گاڑیاں یہ 36 گاڑیاں جو ہیں ان تمام چیزوں کا اضالہ کر سکتی ہیں یقیناً یہ 36 گاڑیاں ان تمام چیزوں کا اضالہ نہیں کر سکتی حقیقی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے ریورز کے امریکہ تو ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا ہے یہاں یہ بات بتانا بہتر سنجھو گا کہ پاکستان کو جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا اضالہ پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی ملک پاکستان کو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ملک اور قوم کے جو بچے جو نوجوان پاک فوج کے اور جو وہاں ہماری عوام جو ہے وہ اس جنگ کے وجہ سے جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوئی جن کی جانے چلی گئی یقیناً وہ لوگ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ قربانی کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی اب پی ڈی ایم کی جانب سے یہ وجوات کی جاری ہیں کہ امریکہ ایک طرف تو عمران خان یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمیں امریکی غلامی نامنظور ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ اس سے مال بھی وہ ٹور رہے ہیں اور یہ کس طرح کے معاملات چلا رہے ہیں یا تو امریکہ سے بلکل کٹ آف کیا جائے یا پھر جو ہے وہ ایک سٹینڈ جو ہے وہ امران خان کی طرف سے یہ کہنا ہے پی ڈی ایم کا یا دیگر جو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ وہ تمام جماعتیں یہ موقع فیش کر رہی ہیں لیکن ہم یہ اس میں ایک بار یہ ہم جو ہے وہ کہنا چاہیں گے اپنے بیورز کو سمجھانا چاہیں گے کہ ہمیشہ بڑی معیشیت والے لوگ جن کی معیشیت تگڑی ہوتی ہے جن کے کاروبار اچھے ہوتے ہیں جن ملکوں کی جن لوگوں کی جو طاقت رکھتے ہیں وہ ملک ہمیشہ چھوٹے ملکوں کو جونیٹ کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو جونیٹ کرتا رہا ہے اسی طرح سے لنکا کے ساتھ ابھی گزشتر دنوں میں جو معاملات پیش آئ ہے اس میں پاکستان نے ان کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے اسی طرح امریکا بھی جو ہے وہ اپنے چھوٹے ملکوں کے ساتھ یا اپنے اسے کمزور معیشیت والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا رہتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جیسے چائنا بھی پاکستان کے ساتھ کرتا ہے تعاون اس طرح سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرتا ہے لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ غلامی کی طرف چلے گئے غلامی کی طرف یہ ہے کہ آپ ڈونیشن بھی لے رہے ہیں اور جب آپ کی ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے تو آپ لیڑ جاتے ہیں یا پھر جب آپ کے ملک کے داخلی اور خارجی پالیسوں کی بات آئے تو پھر اس میں آپ وائٹ آس کی طرف یا واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے جس معاملے پر جو بھی ہاں یا نہ کا معاملہ پیش کریں گے تو اسی طرح ہم اپنی پالیسی کو آگے کی طرف لے کے چلیں گے یقینا یہ ہی غلامی کی تصویر نظر آتی ہے اسی طرح اگر آپ ایک نظر غلامی کو اگر آپ تعلیف اگر ہم آپ کو بتانا چاہیں تو یہ ہے کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ جرمنی اور اس طرح دیکھر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو ریشیا سے تیل لینے کی اجازت دیتا ہے بھارت کو تیل لینے کی اجازت دیتا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ جہاں سے تیل خرید سکتا ہے کم قیمت پر 30% 40% کم پرائز پر انٹرنیشنل مارکیٹ سے لیکن پاکستان کو اس سے خریدنے کی اجازت نہیں دیتا اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ جو ریشیا ہے وہ یہ فنڈنگ جو ہے یہ پیسہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا کیا انڈیا جو ہے وہ اس کو وہ پیسہ دے کے اس سے آئل نہیں خریدتا کیا دیگر وہ مالک یورپین کنٹریز اس کو پیسے دے کے آئل نہیں خریدتے ایسی کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان کو اس بارے میں بونڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پیسے سے ریشیا جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے خلاف وہ پیسہ استعمال کرے گا یقینا یہ پاکستان کو گلامی کی طرف لے کے جانے والی یا گلامانہ سوچ کی طرف لے کے جانے والی بات ہے اس سے حالانکہ پوری دنیا خرید سکتی ہے پورا سٹیٹ خرید سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں خرید سکتا ہے معاملات ہوں گے ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اگر کوئی بھی صورتحال اگر گلامی کی طرف جائے گی تو گلامی تو ہر صورت جو ہے وہ نامنظور ہے اور کسی بھی ملک کی ہو چاہے وہ امریکہ کی ہو چاہے وہ روس کی غلامانہ سوچ جو ہے وہ ہر طرح سے ہر طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ یہی نعرہ لگایا جائے گا کہ غلامی جو ہے وہ نامنظور اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ اب اپنے معاملات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے حق میں کون بہتر ہے اور ہم اگر اسی طرح غلامانہ سوچ کی زندگی میں یا غلامی کی زندگی میں رہے تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ ایک بات اور جی جو پاکستان کی قوم کے لیے پاکستان کے جھنڈے کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ باعث شرم ثابت ہوئی کل جب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی امریکی صفیر تھا جو کے پی کے حکومت کے ساتھ وہ گاڑیوں کی ڈونیشن میں کی تقریب میں آئے ہوئے تھے تو اس کے بعد کہیں بیٹھنا کسی تقریب میں ان کا ہوا ہوگا تو کوئی کے پی کے وزیر تھے انہوں نے جو ہے ان کو امریکی جو وہ حکام تھے ان کو اپنی سیٹ پیش کی یقینا جب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے یا آپ کی کوئی پرسنل کسی تعلق کی وجہ سے آپ کی تقریب میں کوئی شرکر کرتا ہے اگر آپ اس کو اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی سیٹ دیتے ہیں یا عزت و اعترام کی صورت میں اپنی جگہ پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی موزکہ نہیں لیکن جب آپ ایک اسٹیٹ کے نمائندہ ہوں جب آپ کسی کنٹری کو جو ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہو تو آپ کے لیے یہ باعث شرم بات ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے وزیر کو یا کسی دوسرے ملک کے حکام کو اپنی جگہ پیش کرتے ہیں یقینا جہاں ہم اگر غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں ذاتی طور پر انفرادی طور پر بھی جو ہے ان چیزوں کو مد نظر لکھنا ہوگا اور یقینا کے پی کے حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ جو وزیر موصوف ہیں ان کو اس بارے میں ان سے بھی سوال کیا جائے کہ جب ہم جب عمران خان صاحب اگر اپنے لیول کے بندے کے ساتھ ملنا اپنے لیول سے کم لیول کے بندے کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے تو ہمارے کے پی کے وزیر نے کیسے اس کو اپنی جگہ پیش کر دی کہ آپ میری سیٹ پر بیٹھیں جبکہ آپ کے پیچھے آپ کا قوم پاکستانی جنڈا بھی جو ہے وہ لگا ہوا تھا بہرحال اس طرح کے جو معاملات ہیں یقینا یہ ملک کے لیے قوم کے لیے جو ہے وہ باعث سے شرم ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ آج کل ایک اور ایشو جو ہے وہ زہر بیس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی حکام جو ہے وہ کچھ تصویریں جو ہیں وہ وائرل ہیں سوشل میڈیا پر وہ امریکی حکام کو کسی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیوریڈ لائن یعنی کہ پاک افغان جو جو ہماری سرد ہے اس کا اس کو وزیٹ کروا رہے ہیں اور اس کی جو ہے زمینی حقائق وہ دکھا رہے ہیں یقینا یہ جو ڈیوریڈ لائن ہے یہ آج سے کچھ عرصہ قبل بھی جو ہے وہ کسی اور ملکوں کو یا دوسرے ملکوں کی بھی توجہ کا مرکز رہی ہے یہ صرف امریکہ کی نہیں یہ دیگر بھی ملک جو ہیں وہ کچھ عرصہ قبل بھی اس میں بڑے جو ہیں وہ ان کے اس کی طرف بڑے وار و فکر تھے اور اب امریکہ جو چاہ رہا ہے وہ وہ بھی جو ہے اس کے اس میں اس کے بھی انٹرسٹ ہیں اس ڈیوریڈ لائن میں کیونکہ یہ سرہج جو ہے وہ پاک افغان سرہج جو ہے وہ اس وقت عالمی جو ہے وہ صورتحال کی وجہ سے جو امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ تھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے اس سے وہ مو چھپا رہا ہے اور وہ اس کو یہ اپنی ناکامی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو پا دی اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کو وہاں جو صورتحال ہے اس کو افغانی حقام کے لیے مزید مسائل پیدا کرے تاں کہ ان کو یہ بات باور کرائی جا سکے کہ یہ سٹیٹ وہ نہیں چلا سکتے یا ان کی جو زندگی ہیں اس میں اس ملک میں جو ہے وہ امن کی صورتحال کبھی قائم نہ ہو سکے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ انڈیا اور ایران جو ہے وہ پاکستان کے حق میں اس سے بھی پہلے کبھی جو ہے وہ ہوئے نہیں یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی اگر فرنٹ پوٹ پر اگر پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں لیکن ہمیشہ جو ہے پسے کچھ تو ہے وہ پاکستان کے لیے مسائل ہی ان ملکوں نے پیدا کی ہیں لیکن اس میں ہم یہ بات کہنا چاہیں گے بیورز کے بلا شبہ اگر پاکستانی حقام نے ان کو وزٹ کرایا تو اس میں یہ بات جو ہے وہ باعث شرم ہے کہ ہمارے فوجی حقام نے جو ہمارے فوجی حقام نے پاکستان ہے انہوں نے چند ڈالرز کے لیے یا جو وہ 1.5 ڈالرز جو امریکہ نے جو آئی ایم ایف سے پاکستان نے لینے تھے یہ صرف اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے نظریاتی سردوں کی یا زمینی سردوں کی جو ہے وہ جو ہے اس کو کمزور کر دے گا یا ہماری فوج جو ہے وہ ان کو دعو پہ لگا دے گی یعنی کیلن یہ مزیکش خیز باق ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کی فوج نے آویشہ پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی ہے اور بھرپور طریقے سے کی ہے اور پاکستانی عوام سے بھی یہی گزارش کریں کہ ہمیں اس طرح کی تمام تر جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاک فوج کے خلاف کسی بھی پروپاگینڈے کا شکار نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہے عوام میں اشتہال پیدا ہو یا سوشل میڈیا پر اشتہال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یقینا پاک فوج بھی ہماری ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ جو ہیں اس کے بازوں بن کر انشاءاللہ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ اب بھی ہمیں اپنی فوج پر ہمارے فوجی افسران پر ہمارے اپنی فوج کے ایک سپاہی پر بھی اسی طرح بروسہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے دل سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اسی طرح وہ ہم سے زیادہ فرنٹ پوٹ پر کھڑے ہو کر ملک کی پاکستان کی سردوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کریم پاکستان کو شادو آباد رکھے بہت شکریہ اسلام علیکم